سوال میں کیوں پر دوبارہ آ رہا ہوں کہ کون سے ریل کلسنٹنٹ کو آپ نے مشورہ لینا ہے ان سے کام لینا ہے آپ نے ان سے بوکنگ کروانی ہے تو اب ملیون ڈالر کوسچن یہ ہے کہ اس کی خریداری کس سے کی جائے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہے میں نے اور اس کے بعد آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کون سی مارکٹنگ ایجنسی کو پسند کریں گے تو جو ابھی بوکنگ کرائیں گے فیصل تاؤن فیز ٹو میں ان کے لیے سب سے بڑا سپرائز تو یہ مل جائے گا کہ ان کو ڈیویلپمنٹ چارجز کی ٹنشن ختم ہو جائے گی دوسری چیز ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ چھے لاکھ سے کام ہوگی اسلام علیکم ناظرین میں ہمزن بیان بشریر اور ایمزن بیان بشریر اور ایمزن بیان بشریر اور ایمزن بیان پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو ہے اس میں ملین ڈالر سوال ہے اس کا جواب آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے میں صرف آپ کی help کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ سوال یہ ہے کہ چودری مجید صاحب کا جو نیا پروجیکٹ آ چکا ہے تقریبا ہر دوسرا بندہ یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے مطلب یوٹیوب ان کی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے اور ذریعی بات ہے سارے بیچنے کے لیے بنا رہے ہیں تو اب ملین ڈالر question یہ ہے کہ اس کی خریداری کس سے کی جائے اس سوال کا جواب ہے ہر بندہ جواب یہی دے گا ہم بھی یہی دے رہے ہیں کہ ایمزن بیان سے خریداری کریں جو ویڈیو بنائے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم سے خریداری کریں لیکن آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہے میں نے اور اس کے بعد آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کونسی مارکٹنگ ایجنسی کو پسند کریں گے فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی اندر جو نیا پروجیکٹ ہے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تو جو ویڈیوز بن چکی ہیں ان کا لبیل باب آپ کو بتا دیتا ہوں جو ابھی تک چیزیں ریویل ہو چکی ہیں ان میں یہ ہے کہ جو پانچ مرلا ہے پچیس پچاس ڈیمنشن کی قیمت اٹھائیس لاکھ سے کم ہوگی تو اٹھائیس لاکھ سے کم اٹھائیس لاکھ پچانوے ہزار ہوتی ہے چھنیس لاکھ ہوتی ہے ساڑھے چھنیس جو بھی ہوتی ہے برحال اٹھائیس سے وہ کم ہوگی اور اس میں جو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیویلپمنٹ چارجن انکلوڈڈ ہوں گے یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی آپ لوگ کے خوشخبری ہے کیونکہ اسی کے ساتھ جو نیبرنگ سوسائٹیز ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی میں پرائیم ٹو کا جو ریٹ ہے وہ ساڑھے اکتیس لاکھ ہے اور اس میں ڈیویلپمنٹ چارجن انکلوڈڈ نہیں ہیں جب وہ انکلوڈ ہوں گے تو وہ تو کافی اوپر جلا جائے گا تو جو ابھی بکنگ کرائیں گے فیسل تاؤن فیز ٹو میں ان کے لیے سب سے بڑا سپرائز تو یہ مل جائے گا کہ ان کو ڈیویلپمنٹ چارجن کی ٹینشن ختم ہو جائے گی دوسری چیز ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے پانچ ہوتی ہے ساڑھے چار ہوتی ہے کچھ اس طرح کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی یہ جو چیزیں ابھی تک ریویل ہو چکی ہیں لوکیشن کے اوالے سے بھی انہوں نے چیزیں ریویل کر دی ہیں کہ وہ تھلیاں کی اوپر آ رہی ہے مطلب تھلیاں اور چکری روڈ کے اوپر ان کی لوکیشن آ رہی ہے چکری روڈ سے بھی ایکسیس ہوگی اور تھلیاں سے بھی ایکسیس ہوگی اس کی ویڈیو ہم سائٹ کے اوپر بہت جل جا کے بنائیں گے ایمزنیس کے پلیٹ فارم پہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے دانیال بلاک جو تھا وہ اس کے اندر زم ہو چکا ہے دانیال بلاک کی ویڈیو مرپس بنی پڑی ہے ہم کوشش کریں کہ وہ فوٹیج بھی آپ کو دکھا دیں تو یہ ہے جی اس کی لوکیشن کے اوالے سے اور یہ چیزیں آپ کو ہر دوسرا یوٹیوبر بھی بتا رہا ہوگا انفرمیشن دے رہا ہوگا لیکن جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے ڈیلر سے کون سے مارکیٹر سے کون سے پراپرٹی کنسلٹنٹ سے آپ نے رائے لینی ہے ان سے مشورہ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے کل کی میٹنگ میں چودی صاحب نے ایک بات کی میں چودی عبدالجید صاحب کی بات کر رہا ہوں اور واقعی ان کو صحیح معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریل سٹیٹ کے فادرز میں سے شامل ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح چھوٹے بچے کو باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے اس طرح کل انہوں نے ڈیلرز کو یہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ کٹھا کرنا یہ کرنا انہوں نے کہا مثال انہوں نے ایک چھوٹی سی تھی کہ میں ایک آفس میں گیا ایک بہت اچھے پراپرٹی ڈیلر کا آفس تھا اور پراپرٹی ان کے آفس میں جا کے تو میرا دل خوش ہو گیا بڑا زبردست قسم کا آن کا آفس بنا ہوا تھا لیکن جب میں آفس سے نکل کے ان کے دوسرے رومز کا میں نے وزٹ کیا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی مایوسی ہوئی کہ ایک عدد کوئی فوٹوکاپی مشین تھی وہ بھی لگتا تھا کافی عرضے سے استعمال ہی نہیں ہوئی اور پرنٹر کسی کام کے نہیں اور اکثر انہوں نے پھر یہ بھی مسائلیں دیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ فائلز کے اوپر موبائل نمبر بازگات نہیں لکھتے ان کے پاس سینے نمبر بازگات نہیں ہوتے یا لکھتے ہیں تو وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں تصویر سے ہی طرح نہیں لگائی ہوتی ایمیل ایڈریس نہیں تو انفارچنلٹی یہ وہ چیزیں ہوتی تھی جن کی وجہ سے بعد میں جو آورسیز ہیں یا دوسرے ہیں جو آن لین بکنگ کراتے ہیں ان کو پرابلم ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ جو اینا ان چیزوں کا باریکے سے خیال رکھیں اب یہ ان کے بتانے کی بات نہیں ہے وہ نہ بھی بتائیں تو یہ جو مارکٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک ریکارڈ کو ایک ایک چیز کو پراپرلی سبمیٹ کریں مینٹین کریں یہ جو میں نے یہ ٹیبل کے اوپر رش لگایا ہویا ہے اس رش کا ایک مقصد ہے الحمدللہ ایمزیڈیس کے پلیٹ فارم سے آج تک ہم نے اپنے کلائنٹس کی جس جگہ پر بھی بوکنگ کی ہوئی ہے ہم نے ان کو ان کی جو چیزیں وہ ان کو بائیفاظت ان کی دور سٹپ تک پہنچا دیئے چاہے ہمارا کلائنٹ کینیڈا بیٹھا ہے امریکہ بیٹھا آسٹریلیا بیٹھا ہے کوریا بیٹھا ہے جہاں پہ بھی ماریا اور اسیس بھائی بیٹھے ہیں وہ چیزیں ان تک کوریلز کے ذریعے پہنچ چکی ہیں اب دیکھا جائے تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے بس ٹھیک ہے جہاں طور پر جو سوچ یہاں پہ پریویل کر رہی ہے کہ بس پیسے آ گئے ہیں چیز دے دیئے جان چھڑو اتنا رش کٹھا کرنے کیا حضور ہوتا ہے لیکن جو بھی جن لوگوں نے کوالٹی سرسیز پروائیڈ کرنی ہے جن لوگوں نے اس کمپیٹیشن میں اپنے آپ کو منفرد کرنے ان لوگوں کو یہ سپیشٹی میں کہوں گا اپنے ریال سیٹ بھائیوں کو کہ وہ ایک ایک چیز سال بعد یا دس سال بعد آپ کا کلائنٹ دوبارہ اگر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ انفرچنیٹی میری فائل مجھ سے گم ہوگی ہے پانی میں ضائع ہوگی ہے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے پلیز اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ڈاٹا ہے تو مجھے پروائیڈ کر دیں تاکہ میں چیزیں کو پروسیڈ کر سکیں تو الحمدللہ ایمزیڈس کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ایک ایک چیز مینٹین اسی غرض سے کی ہوئی ہے کہ کل اگر ہمارا کلائنٹ ہم سے کوئی پوچھے کہ میں نے آپ سے بکنگ کروای تھی میری چیز کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے مجھے کسی بھی غرض کے لیے چاہیے تو الحمدللہ ہم کئی سال بعد بھی اس کو یہ ریکارڈ پروائیڈ کریں گے جو میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا کوئی دو چار نہیں ہے ہنڈرڈز میں سے تھاؤزنڈ آف فائلز کا یہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ فرنٹ کی بیک کی کاپیز بھی ہیں مطلب یہ جو کرنسی نوٹ لگا ہوتا ہے اس کرنسی نوٹ یار کیا ایک رپے کی فوٹو کاپی ہوتی ہے فوٹو کاپی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ریکارڈ مینٹین تھوڑا سا کرنا مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فائلز ساری بھری پڑی ہوئی ہیں یہ ساری فوٹو کاپیز ہیں اور صرف کلائنٹ کی وہ ڈپلیکیٹ کاپیز نہیں ہیں یہ جو ہم نے ان کو کوریئر بھیجوائی ہیں یہ گر میرا کیمرہ میں دکھا سکے کہ ہم مارے پاس ان کوریئر کی سلپ بھی ریکارڈ میں فوٹو کاپیز میں بھی موجود ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی وجہ سے کوریئر نہیں پہنچا تھا یا سلپ کہیں سے آگے پیچھ ہوگی ہے تو ہمارے پاس ایک ڈپلیکیٹ ریکارڈ ہونا چاہیے ہم اس کوریئر کو دوبارہ ٹریس کر سکیں اور ہم نے کیے بھی ایسے بہت ساری کیسز جہاں پہ پہ لیکن جو گرنٹی دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ کے پرابلم کو سال کیا جائے گا اس کے اوپر پر 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 ہم نے فالو کریں گے آپ کے مسئلے کو اور سال کر کے پھر کریں گے تو الحمدلللہ ہم نے نہ صرف چیزیں اپنے end user تک professional طریقے سے ڈیلیور کی ان کا ایک ایک چیز کا record بھی ہم نے maintain کیا ہو ہے ورنہ ہمیں اتنی سردردی لہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ record maintain کریں ایک ڈاکومنٹ کا کہ ہمیں کل اپنے لوگوں کے سامنے پیش ہونے ہم آپ اپنے کومنٹ کے ذریعے میں بتاتے ہیں اور ہم آپ کی فیڈ بیک کے اوپر چلتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ کسٹمر کیر ہے اور کسٹمر فیڈ بیک ہے یہ کسی بھی بزنس میں پیرا ماؤنٹ ویلیو رکھتا ہے جو لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں وہ کبھی بھی بڑا بزنس نہیں کر سکتے بڑے بزنس کے لیے آپ کو کسٹمر فیڈ بیک کی اشد ضرورت ہوتی ہے اسی لیے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں یوٹیوب کے لیکن آپ کو دو دو گھنٹے کا لائیو سیشن کرتا وہ کوئی نظر نہیں آئے گا اور جو ہم سیشن ایجینڈ یہ چیز کیا ہے یہ درمیان میں بریج ہے بیٹوین کلائنٹ اینڈ ڈا ٹاپ مینجمنٹ آس سائیٹی ہم آپ کے جو مسائل ہیں آپ کی چیزیں ہیں وہ ٹاپ مینجمنٹ تک پہنچاتے ہیں کہ یہ فیڈ بیک آ رہا ہے نیچے سے اپنی پالیس کو اس ٹریک کے اوپر رکھیں اسی طرح ان کے جو پروژیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کا جو بھی پروفائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ لے کے آ رہے ہیں پروژیکٹ یہ ان کا پروفائل ہے اور یہ ان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور یہ ان کی ورث ہے تو ہمارا کام بریج کا ہوتا ہے مشکل کام ہے ایک طرف آپ ہوتے ہیں ایک طرف اونر ہوتا ہے اور دونوں کو ہم نے بیلنس لے کے چلنا ہوتا ہے بیلنس کہہ رہا ہوں منافقت نہیں کہہ رہا کہ ان کو بھی خوش کرنا آپ کو خوش کرنا ہم نے آپ کی ویلیوز کو بھی قدر دینی ہوتی ہے اور اسی طرح منیجمنٹ کو بھی ٹریک پہ رکھنا ہوتا ہے کہ اس ٹریک پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کمیاب ہیں ہم بھی کمیاب ہیں ہمارے انڈ یوزر بھی خوش ہوں گے تو سوال میں کیوں پر دوبارہ آرہوں کہ آوازیں آپ کو سب دیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بھوری ہوتے ہیں بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ ان اچھے کام کرنے والے مجھ سے جس مردی کو سیلیکٹ کرتے ہیں اپنے ڈس کو کرتے ہیں ڈس آپ کو فیڈبیک دیتے ہیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نام بھی ان کا لے لیتا ہوں UK سے اجاز صاحب ہیں اکثر ہمارے live session کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور views بھی کرتے ہیں permission تو ان سے نہیں لیکن میں نے ان کا نام شیئر کر دیا ان کا واقعہ سنا دیتا ہوں میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بکنگ نہیں کرائی تھی kingdom valley کی بکنگ انہوں نے کئی اور سے کرائی لیکن انفارجنٹلی ان کو کئی ماہ تک ڈلیویری نہیں ہوئی انہوں نے ہمارے session کو سن رہے تھے تو جب ہم نے کہا کہ ہم اپنی services ہر ایک کے لئے open ہیں چاہے انہوں نے ہم سے booking کرائی ہے یہ نہیں کرائی تو انہوں نے محقال کیا اور اپنا مسئلہ بتایا کہ میں نے ایکس بکنگ جو management وہاں سے بند جا چکی ہیں اب وہاں تک نہیں پہنچی درمیان میں کوئی problem بلائیں کیا اس کا کوئی place نہیں ہو رہا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جان سے میں booking کرائی وہاں سے کوئی response نہیں مل رہا اگر آپ میری help کر دیں تو ہم نے انہوں ریکیسٹ کی آگے management کو چار ہمارے بھائی وہ اکثر چیزوں میں پھانس جاتے ہوتے ہیں تو چھوٹی سی مثال دینے کا مقصد یہ تھا آپ بشک جوی جو جانتے ہیں ان سے اس چیز کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور کے بھائی ہیں تو وہ لازمی ایسی consultancy لیں جو ان کو proper feedback دیں جو ان کے problem solving کے اندر ان کی help کریں اور ان کے records maintain کریں ان کو response دیں ان کا calls attend نہ کرنے والا گلانا ہو ان کو اور comments جو ہیں وہ hide نہ کی جائیں بلکہ comments open ہو تاکہ سب لوگوں کو feedback ملے ایمجلیس comments open ہوتی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں commerce کے اوپر بھی جتنا ہو سکے میں response دیتا ہوں لوگوں کو تاکہ لوگوں کا feedback ہم تک پہنچے تو ہم اچھی سرسل پروائیڈ کر سکیں تو الحمدللہ آج تک بھی اچھی سرسل پروائیڈ کی ہیں اور آئندہ بھی فیصل town phase 2 کا جو project ہے اس میں بھی جو ہم سے booking کریں گے باقی جو کریں گے میں کو کش نہیں کہتا لیکن ہم سے جو booking کریں گے انشاءاللہ proper ان کی ایک چیز maintain ہوگی proper ان کی ایک رسید چاہے یہ رسیدیں ان کی courrier کی رسیدیں ہوں ہم وہ بھی سیو کریں گے ان کا فیوچر میں بھی کبھی پرابلم آئے گا تو ان سے فائل اگر گم گی ہمارے پاس مجھ موجود ہوگا ہم جو کر سکے کی ہیں لوگوں کی اور آئندہ بھی کریں گے تو میرا آپ کو مشرہ یہ ہی ہے کہ اسی طرح کی کنسلٹنسی آپ نے آئر کرنی ہے کسی بھی پروجیکٹ میں بکنگ کروانے کے لیے چاہیے وہ فیسل کاؤن کا ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ پسند ہوگی ہوگی کومنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں کہ مزید آپ کسی بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے کومنٹس آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت پریشیس ہوتا ہے اگر آپ ہماری سرسیز سی 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 سوائے ہیں نمبر پہ کال کریں بکنگ کے لیے آپ کو اچھا رسپانس ملے گا اور فوراں سے پہلے آپ چیزیں آپ کے دور سٹرپ پہ آپ چاہے کینیڈا آسٹریلیا کامی پہ دنیا رکھیں دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ